دوستو دوہزار سولہ میں چائنہ کے ایک نیوز پیپر میں ایک کپل نے ایڈ دیا کہ وہ اپنا بچہ بیچنا چاہتے ہیں وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا ایک بے اولاد کپل نے ان سے رابطہ کیا تاکہ یہ لوگ بچہ پیدا ہونے کے بعد 3500 ڈالر میں اس بچے کو خرید لیں جب یہ نیوز پولیس تک پہنچی تو انہوں نے اس کپل کو گرفتار کر لیا جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ اس پیسے سے آئی فون سیمن خریدنا چاہتے تھے جو کہ ابھی تک اس زمانے میں ریلیز بھی نہیں ہوا تھا کڈنی بیج کے آئی فون لینے والی میم تو سب نے دیکھی ہوگی پر کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ میں ایک سترہ سال کے لڑکا بلیک مارکٹ میں اپنی کڈنی 3200 ڈالر میں بیچ آیا اور اس پیسے سے اس نے آئی فون اور آئی پیڈ خرید لیا لیکن سرجری غلط ہونے کی وجہ سے اسے انفیکشن ہو گیا اور وہ آج بھی ریگلرلی اپنا ڈیالیسز کرواتا ہے